بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان حمید راجہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سمیرہ گل جنرل سیکرٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی راول پنڈی ڈویین سے اور دوسری جو ہمارے مہمان ہیں کال کے ذریعہ میں انہوں نے جائن کیا ہے غزالہ سیفی رہنمہ طریقہ انصاف ہیں ہم بات کریں گے جو ملکی کسیدہ صورتحال ہے کیونکہ پروگرام ہے ہمارا حقیقت کیا ہے تو ہم کوشش کریں گے حقیقت جاننے کی ایک تو غزالہ سیفی صاحبہ میں آپ سے پوچھوں گا رہنمہ ہیں آپ طریقہ انصاف کی اور جس طرح طریقہ انصاف کر رہی ہے آپ کے پی کے میں اقتدار میں ہیں اور وزیراعالہ آپ کا ہے جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیا ایک سیاسی مفامت کے لیے ایسی چیزیں اگر ہوں گی تو کیا سمجھتی ہیں کہ ملک آگے چل سکے گا اور خاص کر کے معیشت کو جو مشکلات درپیش ہیں بڑے پیمانے پر تو کیا اس سے ہم نبردازمہ ہو سکیں گے شکریہ جی ٹھوٹر میں مذہب کرنے کے لیے دیکھئے کسی بھی صوبہ کا یہ اختیار ہے کہ اس کو اس کے فنس ملیں تاکہ اس کے جو عوام ہیں ان کو بلتری کی طرف لے کے جائے 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 حکومت کسی کی بھی ہو اگر خیبر وقتون خواہ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو وہ وزادی کو حکومت کا فرص بنتا ہے کہ وہ ان کے فنس کو نہ رکھیں کیونکہ غریب کا استرسال کسی بھی سرکتر سے نہیں مانا جائے اور غریب کا استرسال کسی بھی سرکتر میں ہو چاہے وہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو بنجاب ہو یا کمپی ہو یا تشمیر میں ہو کہیں پہ بھی غریب کا استرسال ہوگا کیونکہ عوام جو ہے وہ متحریک ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کی اگر اہمیت ہے اس کو کم کیا جائے گا یا ان کی جو بقات کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی ان کے دیکھیں جو غریب وہ ہلوہ لوگ ہیں سب سے زیادہ وہی سیٹ ہوتے ہیں کسی بھی ستم کی اہمیت چاہے اہمیت چاہے جو امپیٹ چاہے درمیانے درچے لگوں کو امپیکٹ ہوتی ہیں اگر کسی مدیل خلاس ہوتے ہیں یا آپ کی مدیل خلاس کی ریسپیکٹ ختم ہو جائے اور وہ اپنی کیونکہ سب سے زیادہ چونو نبیل رسپیکٹ پائیں رکھتی ہے کسی بھی مدیل خلاس ہوتے ہیں اور اقسامyle کسی زیادہ کو زیادہ ما animateیس نہیں تتابہ کیونکہ کیا آپ کو پوری zgیز کو کرتے ہیں اس میں ایک 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 رکھی رائیہ اس میں حل وقت میں پاس اسی ما tengan کے دورین رائعہ اسی amb que ف periodینہ حلوقشروعہ اسیauftہ باتی کی پاس ہے اسی fascیمان کی پاس ہے اس کا بات ہے ہی 이제 لوگوں کی انسانوں کی اور想ام کے اور ان کے آپ آن کا ایک رائے اور وہ قцаپہ کریں گے تو جو ہر ک filmmaking کی جی ان کے جس میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر کمپریزن کیا جائے پنجاب حکومت سے اور کے پی کے کا تو کیا سمجھتی ہیں کہ جو پنجاب میں ترکیاتی کام ہو رہے ہیں وہ زیادہ نہیں ہو رہے میں میں اس کے پی کے کی بنسبت یہ ہے کہ کوئی بھی ایک صبح نہ سپکت لے جان سکتا ہے نہ ہی وہ نہیں کہ اس دا مکر میں میکنگوں گا سکتا ہے ٹھیک البکبتان ہے سندھ ہے اور کےپی ہیں یہ بھی اتنے ہی اہم صبح ہیں جسنا پنجاب ہیں ٹھیک اور سندھ سے سب سے زیادہ ریبینیو جاتا ہے آپ کو بتا ہے اور سکاراچی شہر جو ہے وہ پورے پاکستان اس کا سب سے زیادہ ریبینیو دینے والا شہر ہے ٹھیک اس کے باوجود اس کی حالت یہاں پر خراب ہے اگر اپنی کی حکومت بنتی ہے اور وہاں سے حاصل ہوتی ہے تو اس کے مینڈیٹ کو اس طرح سے جب بلش میں اور دو فیڈل گورنمنٹ اور اس کی جب بلش کے اندر عمام کرنے کرتے ہیں عمام کو پریاریٹی دینے ہوگی اور چونکہ ان کے رمائندگان موجود ہیں اس لئے ان کو بھی رسپیکٹ دینی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام صوبوں کے چیف منسٹر کو لائے جائیں اور خیبر فکروم پاری چیف منسٹر کو لائے جائیں اور پھر فیڈل جو ہیں کہ پاکستان ہے ہمارا ملک ہے ہر انسان چاہے وہ پچھو گوینے والا ہو پچھو گوینے والا ہو حجابی گوینے والا ہو برشی گوینے والا ہو سارے پاکستان ہے سب ہوتالما ہیں اور سب ایک یونٹی کے ساتھ ایک مفاہمت کے ساتھ ملک کو جنایے خدا کے بارے سے کیونکہ ایک منٹیج والاکومت کو آپ حتم نہیں کر سکتے اس کو آپ رسپیکٹ دیجئے اور ٹھیک ہے اگر ایک سوبر میں حکومت ہے تو اس سوبر میں آپ بڑا بن دکھائیے حکومت اور ان کو قومی دھارے میں لے کر آئیں اچھا عزالت صحیفی صاحبہ میں آپ سے ہی ایک اور کوسٹن پوچھوں گا سیڈی اے نے جو یلغار کی ہے یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا اور اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بات عمران خان کے قدل کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا نہیں ہے آپ اس طرف نہیں بڑھیں گے کہ کسی طرح ملک میں سیاسی استحکام آئے تاکہ اس کی ذریعے سے جو معیشت ہے وہ اوپر جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے کیونکہ ابھی تک مہنگائی کا جو علمیہ ہے ایک عام آدمی کے لیے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس تناظر میں جو پاکستان پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پی ٹی آئی کتنا رول دے سکتی ہے آنے والے وقتوں میں لیکھیں پی ٹی آئی ایک سنجیر کی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا آپ کو یہ جو ہے وہ ایک بڑا مینڈیٹ لے کے آئی رہی ہے اور بڑا مینڈیٹ لے کے آنے کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بوٹ دے کے لے کر آئے تو جب ایک عام کی نمائندگی کہیں پر ہے اور اس کو کس طرح ملک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایک بڑے لیٹر کو پوری دنیا کی آپس جی دیکھنی جائے جب بھی کسی پڑے لیٹر کو بل کیا گیا اس کا استحال کیا گیا عام کا تو جد مدیر وہ واپس آتا ہے صحیح ایک بڑے لیٹر کو بڑے لیٹر کو بڑے لیٹر کیا گیا ایک بڑے لیٹر کیا گیا ایک بڑے لیٹر کیا ہے کہ ہم اس وقت بہت بہت دفقیل سیچویشن میں اور ہمیں اس وقت بہت دانشمندانہ سیسلے کر دیں ہوگے تاکہ پاکستان جو ہے وہ بہترین کی طرف جائے آپ کیا رکمنٹ کریں گی صرف ایک پارٹی کی نمائندی کو بس کرنے کے لیٹر کیا آپ کیا رکمنٹ کریں گی صاحب جو ہے وہ ایک بڑے لیٹر ہیں اور انہیں جو ہے وہ جیل میں ہیں مگر جب بھی کنین پر بھی انالیسس ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی نیکہ خیار دار ہے کہ پاکستان کے لیے انصاف یہ لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وہ مران خان کو اپنا لیٹر مان دیں آپ کی کیا رکمنٹیشنز ہیں کہ سیاسی استحکام کیسے لائے جا سکتا ہے دیکھیں استحکام کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے تو سب کو فیئر ٹرائل بننا چاہیے سب کو ایک برادری کے جس طرح سے پہلے یہ نعرہ پی ایم ایم کی طرف سے بلند ہوتا رہا ہے کہ برابط میں حقوق میں نہیں ہو اور برابط کا ہو تو پھر پھر دیکھی جب ایک برابط کی جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے اور برابط کی جو ہے ان کے بہت سارے عزی جبوں پر گھروں دکتر ہیں جو کہ جو میں تجابزات میں شامل ہیں ان کو کسی ایک کے ساتھ یہ روئیہ نہیں ہونا چاہیے اور سب کو برابط لے کے چاہیں ربطیاں سب سے ہوتی ہیں اور بہتری کی طرف اگر پاکستان کو لے کے آنا ہے تو سب کو ایک پیج پہ رکھیں سب کو ایک ساتھ بٹھا کے پڑے لیٹر کو رہا کر کے اور اس کو بجائے سے کہ آپ اس کو دنیا میں اس طرح سے بیجن ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسا لیٹر ہے جو پاکستان کی سالمیت کی خطرہ ہے ایسا نہیں ہے وہ محبت بطن ہے اور پاکستان سے پاکستان کی فورت سے پاکستان کی سالمیت پر محبت کرنے والا شکت ہے اگر آپ اس کو قومی دھارے میں نہیں لے کر آئیں گے تو مسائد ہوتے ہیں چونکہ شاید چھوٹے بھی ہوں شاید بڑے بھی ہوں اگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھداری سے ہانی کریں اچھا میں اسمیرہ گل صاحبہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ سے اور سپیشلی توتپری سوالے سے پوچھوں گا ایک تو آپ گرمنٹ کا بھی حصہ اس حوالے سے ہیں کہ اس سے پہلے بھی الائنس تھا اس میں بھی آپ شامل تھے پیپلز پارٹی کیسے رول دے رہی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں ایک تو آئی ایم ایف کا جو وفد آیا ہوا ہے اور جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کیا چیزیں کوئی سٹلمنٹ کی طرف جائیں گی اور خاص کر کے جو ملکی معیشت ہے اس میں کتنا استحقام آ سکتا ہے تمام تر صورتحال جس طرح کی پاکستان میں ہے اور جس طرح کی چیزیں بڑھ رہی ہیں ایک تو آپ بجلی کی پرائسیز دیکھ سکتی ہیں دوسرا یہاں پہ لوڈ شیڈنگ اسلامباد کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے یہ تمام تر چیزیں ہوں گی تو پھر کیسے آگے بڑھا جائے گا اور جس طرح میں نے بات کی غزالہ صحیفی صاحبہ سے سیاسی استحقام کے حوالے سے تو آپ کا کیا رول ہے پیپلز پارٹی کیا رول پلے کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے لوگوں سے ملنے کا بات کرنے کا تو جہاں تک آپ کا بنیادی سوال تھا مجودہ صورتحال میں مجودہ طور پر مجودہ طور پر بجلی کا بوران ہے یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یا باقی جو مہنگائی باقی چیزیں چل رہی ہیں دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب توٹل آپ کے پاس فلی اختیارات پارلیمنٹ میں منڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس رہا تو آپ نے دیکھا کہ جناب آسف علی زرداری کے دورے صدارت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزاعت عظمہ کے دور میں ہم نے کس طریقے سے انہی تمام بہران کسٹین بینرڈی کرائیسز تھا اس کو ہم نے ٹیکل کیا چینی کا کرائیسز تھا دیگر جو کرائیسز تھے ایون سب سے پہلے امان کی صورتحال تھی وہ کس طرح سے معاشی صورتحال کو ڈیمیج کر رہی تھی تو ہم نے ہر کرائیسز کو ایڈل کیا لیکن آج کیونکہ ابھی آپ خود اس مخمصے میں ہیں کہ پیپلز پارٹی اور میڈ کا ایسا بننے جا رہی ہے پلی طور پہ یا جوزوی طور پہ تو فیلال تو پیپلز پارٹی کے پاس اس طرح سے نہ وزارتیں ہیں نہ کوئی اس طرح کی ہنڈر پرسنٹ مینڈیٹ ایک اومی ساملی کے اندر کہ ہم پیڈسین میکنگ میں جا سکے اور اس کے بوجود معاشی بران کے اندر جناب آسف علی زرداری صاحب دور صدارت ان کا شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جتنے انہوں نے اقدامات اٹھائی ابھی تاک وہ پاکستان کے اندر آپ کے سامنے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے بڑا معاشی استقام کا ایک انہوں نے منڈیٹ رکھا ہے وہ ہے قوت خرید میں اضافہ اور وہ کرنے ہم جا رہے ہیں تنخاؤں میں جو اضافہ بیسک پر آسف علی زرداری صاحب نے پیپرز پارٹی نے وعدہ کیا تھا کم فیفٹی تھاوزنڈ تک اس کو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد جو اگر آپ تھوڑی دیر پہلے میری بہن غزاللہ صاحبہ کے پی کے حوالے سے بات کر رہی تھی دیکھیں پیپرز پارٹی نے ہر بھی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مقاعدی کا جو اہم قدم اٹھایا اس سے آج بڑے مزے سے کے بھی کے اندر اپنی ڈیویلیپمنٹ خود کر سکتے ادھروائیز تمام صوبے مرکز کی طرف دیکھتے تھے لیکن آپ ایک تناظر میں انہی کے باتوں سے میں بتاؤں کہ کراچی یا سندھ سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کر کے آپ کی نیشنل سطح پر دے رہے ہیں لیکن جب صوبائی سطح پر آپ نیشنل ایوارڈز کی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں صوبوں میں اگر سندھ کو اس کا حصہ ملے جیسے بھٹو صاحب بار بار اپنی سپیچز میں بھی کہتے ہیں کہ ہماری اتنی پینڈنگز ہیں اتنی ہماری ڈیویلیمنٹ سکیم مرکز کی طرف ہیں کسی طرح لوچستان کی بھی ہیں کے پی کی بھی ہوگی اگر مرکز سے صوبوں کو حصہ ملے تو میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں میں زیادہ ڈیویپر ہو سکتے ہیں اور پنجاب کی جہاں تک بات ہے تو پنجاب تو ہمارا کمانے والا بیٹا ہے یا وہ شروع سے ہی ڈیویلپ ہے اور اس میں اتنے وسائل کی ضرورت نہیں جتنی آپ کو بلوچستان جس ان کیلئے ضرورت ہے تو اگر ملک میں آپ نے مارشی استقام لانا ہے اور سسینیبیلٹی لانی ہے تو قوت خرید کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی صوبائی خودمختاری کے ساتھ ان کا حق دینا ہوگا تب ہی ہم ڈیویلیمنٹ سکیم کے ذریعے بجلی کے کرائیسز پر بھی کابو پا سکتے ہیں دیگر جو بیرزگاری ہے دیگر جو مسائل ہیں میں گئے اس پر بھی کابو پا سکتے ہیں سمیرا گل صاحبہ آپ کی بات سے میں کچھ تو اتفاق کروں گا لیکن اگر آپ کو اس حوالے سے بھی بتایا جائے یہ پریویس ڈیز میں میرا سندھ کا اندرونے سندھ کا چکر لگا یقین کریں کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ دیکھ کے تو بندہ بالکل ششدر رہ جاتا ہے کہ آج کی اس دور میں ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں اندرونے سندھ کے جو حالات ہیں انتخائی خراب ہیں تو اس تناتر میں یہ چیز بھی تو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے پورٹ کا لیول دیکھیں پاورٹی کا لیول آپ دیکھیں سندھ کا کیا ہے پنجاب کا اور کے پی کا ایجوکیشن ریٹ دیکھیں لیکن آپ ڈیولپمنٹ کی پروگرس ریپورٹ دیکھیں ہیلتھ کا اٹھائیں کہ کتنے ہسپیٹل پیپلس پارٹی نے سندھ کے اندر ریموٹ ایریاز میں آج کی اپی اور جی بی سے پیشنٹ جا رہے ہیں بیورٹ رانسپلانٹ شرف سندھ میں ہو رہا ہے اور کسی بڑے شہر کراچی میں نہیں گمبرٹ میں ہو رہا ہے آپ کے چھوٹے صوبے کے چھوٹے سے شہر میں ہو رہا ہے آپ کا ہارٹ اپن ہارٹ سرجری فری افکاسٹ آپ کی سندھ میں ہو رہی ہے کیٹی رانسپلانٹ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں اندرون سندھ کے جو حالات ہیں وہاں پہ تو ایون جو گھاؤں کی ایریاز ہیں وہاں نہ ان کے لیے کوئی ڈسپنسری ہے نہ کوئی ہسپیٹل ہے نہ وہاں پہ کوئی یونیورسٹری ہے نہ وہاں پہ ان کے لیے کوئی سکول ہے نہ کوئی اچھے لیول کا آپ کالیج کہہ سکتے ہیں اتنی بری حالات ان کے ہیں میں نہیں جاتی میں آپ کو سٹی وائز فگر نکال کے دے سکتی ہوں کہ نواب شاہ جو سرید بن نظیر آباد کے نام سے ایک ڈسٹرک ہے غریب ڈسٹرک ہے اس کے اندر چھوٹے ٹاؤن کے اندر کتنے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ ہیں اگری کلچر سے لے کر میڈیکل تک آئی ٹی کی انسٹیٹوٹ ہیں میں آپ کو فنگر ٹپس پہ بتا سکتی ہوں کیا آپ نے پنجاب کے ریموٹ ایریاز میں راجنپور مزفرگاڑ کے گاؤں میں وزرڈ کیا ہے کہ آپ نے کے پی کے ریموٹ ایریاز میں وزرڈ کیا ہے صرف سندھ سے کمپیریزن کیوں کہا جاتا ہے کہ تھر میں بچے سالات میں ہیں آپ پنجاب کے مزفرگاڑ کے بچوں کو کیوں نہیں کمپیر کرتے یہ میڈیا کو دیکھیں ایک تصویر کا روک نہیں دکھانا ہے چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ سندھ میں جتنے ڈیویلپمنٹ منصوبے ہم پیپلز پارٹی کے ہونے کی جنرلی جا کے لوگوں سے پوچھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سندھ ہے سندھ میں لگتار پیپلز پارٹی کی گھر میں ڈا رہی ہے اس وجہ سے وزیراعلا پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے اقتدار آپ کے پاس ہوتا ہے اسی وجہ سے سب سے زیادہ آپ سے ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور میرے خیال میں پوچھنا بھی چاہیے اس پر آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کے صبح کے حوالے سے میڈیا اتنی چیزیں اچھالتا ہے میڈیا اتنی ساری چیزیں پوچھتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اتنی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے دیکھیں جو تین سو یونٹ کا وعدہ چیرمنٹ بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن کے دوران اپنے منشور میں خود ایزے میں نے کہنی ڈیٹ میں نے اپنے ہر خلقے میں جا کے بات کی کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب میں بنتی ہے تو تین سو یونٹ تک سولر سیسن فری دیں گے تیکھیں سندھ میں یہ زبانی بات نہیں ہے آپ جا کے اس کو کاؤنٹ کریں میڈیا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے گوگل کریں کہ کتنے پرسن لوگوں کو تین سو یونٹ کا سولر سیسن مل چکے آپ کو میڈیا سوشل میڈیا کے ساتھ عوام بھی بتائے گی آپ جا کے دیکھوں کہ کتنے کسانوں کو زمینیں کتنے ہاریوں کو زمینیں مل چکی ہیں آپ کو لوگ اور اس کے جو میڈی سوشل میڈیا بتائیں گے گوگل بتائے گا کہ کتنے کسان آپ جا کے دیکھیں کہ قائم علی شاہ صاحب کے دور سے لے کر مراد شاہ صاحب کے دور میں کتنے گھار بننے ہیں پھر سلاب میں سب سرادہ متاثر سندھ ہوتا ہے آپ کا پائنٹ آگیا ناظرین سمیرہ گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد ہم جبارہ حاضر ہوں گے تو بات چیت کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش حمدید کہیں گے اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی جو معیشت کے حوالے سے صورتحال ہے بریسٹر کمر سبزواری سینئر تجزیہ کار ہیں انہوں نے ہمیں جائیں کیا ہے اور سمیرہ گل صاحبہ جنرل سیکیٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جو کرٹیکل چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے جس طرح تحریکی انصاف کو ایک سائیڈ لائنگ کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی ملک میں انتہائی ضروری ہے بریسٹر کمر سبزواری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے جو سیاسی استحکام ہے وہ کتنا ضروری ہے اور اگر میرے خیال میں جو پاکستان طریقہ انصاف ہے اس سے بھی آن بورڈ کیا جائے اور مل کر کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے اور معیشت کو اوپر لے کے جانے کے لیے بات چیت کی جائے ایک ڈائلہ کیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے ابھی ملکی کرنٹ سیچویشن کے حوالے سے آج جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پیالات کا ادھار کا موقع دیا کہ آیا پولٹیکل سٹیبلیٹی اور ایکنومک سٹیبلیٹی یا ایکنومک دیویلپمنٹ یہ کتنی ہے دوسرے کے لیے ضروری ہیں تو یہ لازموں ملزوم ہے جی جب تک نہیں ہوگی پولٹیکل سٹیبلیٹی تو ایکنومک سٹیبلیٹی یا دیویلپمنٹ یا پروگرس نہیں ہو سکے گی اور اس کے لیے بہرحال غلط ہو سکتے ہیں قابض کیا قبضہ کیا ہوگا انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوگی انہوں نے لیکن جو ٹائمنگ موہ دی مینر دیکھئے نا لکھ اس کا دیکھئے کہ اس وقت وہ اپریشن کیا جا رہا ہے کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کیا میسیج دیا جا رہا ہے تو ذمہ داری تو بہرحال ارباب احتیار پر ہی آئید ہوتی ہے جب کسی ایکشن کو ہی لیا جاتا ہے ٹیک تو حیرانگی تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں جو نون ایشوز ہوتی ہیں اور ان کو پھر ایشوز بنانا بہرحالی ابھی لگ رہے گے حکومت وقت میں ایک نون ایشوز ایشوز بنانا ہے اس موقع پہ اور ایک ہوا دے دی چونکہ دیکھئے جب سے یہ پارلیمانٹ سلوئی اور حکومت آگئی تو سوٹ سے اب تک بہرحالی بھی سنجیدہ میسیج آپوزیشن کی طرف سے بھی کیسے کی طرف سے نہیں آیا کہ مئیشن کو کیسے چلائیں گے نہیں لیکن جو اپوزیشن پیٹی کیا ہے عزارتو مکامے چھوڑ دیجئے نہ چھوڑ دیجئے لیکن اس کا ایک نونک روڈمیپ کیا ہے کیتی کن کے حوالے سے ملک کے حوالے سے ایک نظر نہیں آتا اور اوپر سے سونے پر سوڑا یہ کیا ایکشن ایک لے لیا گیا عزارتو ان کے دفتر کے تلا برک دی ہے تو ان کا تبدہ کیا ہوگا لیکن اس موقع میں ایکشن لے کر تو نو ایشوز کو سمیرہ گل صاحبہ اس دفعہ اگر خاص کر کے آپ کو بتایا جائے پانچ سال میں غربت کی جو شرح ہے صفر آشاریہ نو فیصد بڑی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں اگر آپ بات کریں پی ڈی ایم کی حکومت کے حوالے سے تو سولہ مہینے آپ بھی اس میں شامل رہے منس پیپلز پارٹی کا بھی قلیدی کردار تھا تو سیاسی استحقام کی طرف تو میرے خال میں نہیں جایا جا رہا تو کیا مہنگائی پر قابو پا سکیں گے مل کر دیکھیں جی میں نے جب بات بھی شروع کی مہنگائی ہر دور میں ہوتی ہے اور مہنگائی کا جو بیس سلوشن ہوتا ہے کہ آپ قوت خرید میں اضافہ کریں ہر دور میں مہنگائی کبھی بھی نینٹی سکسٹی ایٹیز سے جب بھی آپ دیکھیں ہر دس سال کے بعد ایک بہت بڑا چنک آتا ہے جس میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ اقدام سے ان کی قوت خرید ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اگر ہم مہنگائی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو جو بیس فرمولا سفلی صداری صاحب نے دیا ہے وہ بیسک پے میں اضافہ ہے اور اس کے بعد جو جو ابھی ان سے پہلے مارے سپیکر بات کر رہے تھے میں اس کی تعاید کرتی ہوں کہ آپ پولٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی اگر روزانہ ہم میں اپوزیشن کی جمعاتیں پی ٹی آئی کی میں ایک بات کروں گی کہ وہ کہیں جی ہم کے پی سے کافلہ لے کے سنبات کی طرف آ رہے ہیں تو پھر آپ کی معاشی صورتحال کیسے سٹیبل ہوگی آپ کے انویسٹر جو آتے ہیں یا آپ کا سٹاک سینج جو ہے وہ آپ کی ملک کی پولٹیکل سٹیبلٹی کے تناظر میں ہی فیصلے انٹرنیشنلی ہوتے ہیں تو اگر ہم نے اکنامکل ہی اپنے ملک کو سٹیبل کرنا ہے تو ہمیں اپنے عوام کی پبلک کی جو قوتیں خریدے اس میں اضافے کے لیے ایک دامات اٹھانے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی بہتری لانی ہوگی اور میں پی پس پارٹی کی مفامتی جو پولیسی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی ہمیشہ آسف علی زرداری صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو کام کرنے کا موقع دیا یہ جو آج کبزے کا ایک بات آپ کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیں ان کے دور میں چھوٹے چھوٹے دو سو گھز چار سو گھز کے گھر گر آئے گئے اسلامباد میں آپ جتنے بھی جو جی لیون کی سائیڈ ہے اس سے لے کر بنی گالہ کی طرف لیکن ان کا سیکڑوں اکڑ یا ہزاروں اکڑ کا بنی گالہ کا امران خان صاحب کے گھر کو نہیں گر آیا گیا اس کے لیے سی ڈی اے تمام ادارے جو ہیں پی ایم آوس آ کر بیٹھ کے پولیسی بناتے تھے اس کو کیسے ریکلریز کرا جائے لیکن آج پھر بھی آصف علی زرداری صاحب پیپرز پارٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ مفامتی پولیسی ہے پی ٹی آئی کو اب جو بھی الیکشن کے ریزلٹ آ چکے ہیں چاہے پیپرز پارٹی بھی ہم بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں ہمارے چیز میں سب جو لاور سے الیکشن لڑتے ہیں ان کے اگر ریزلٹ دیکھیں ہم بھی اس سے مطمئن ہیں میں اپنے نیچھپن کے ریزلٹ سے مطمئن ہوں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے ملک کو ایکانومکل سٹرونگ کرنا ہے عالمی سطح پر ملک کو کہیں سٹینڈ کروانا ہے ان کی اگنائز کروانا ہے تو ہمیں سیاسی طور پر اب ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے پاکستان جو ہے کہیں پر ورلڈ بینک کے سامنے آئی ایم ایف کے سامنے اور دوسری اقوام کے سامنے ساہر اٹھا کے اپنے فیصلے منوا سکے اور وہ یہی ہوں گے کہ ہم معاشی طور کے ساتھ سیاسی طور پر ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور تمام جماعتیں اپنے موقع کے مطابق اپنے اپنے موقع اس کے کارک کے دکھائیں پیپس پارٹی نہیں دیکھ رہی مرکز میں اور سندھ میں ہم حراد علی شاہر لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی مریم صاحبہ لگی ہوئے ہیں ہمیں ایک کپٹیشن ہے اور آسف علی زرداری صاحب نے کہا ہے بلاول بٹو صاحب نے کہا ہے کہ میں بلوچستان اور سندھ کو دیولپمنٹ کے تناظر میں پنجاب اور کیپی سے موازنہ کر کے مقابلہ کر کے دکھاؤں گا اچھا ناظرین آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اس کے مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ وفاق سے پہلے تاریخ میں پہلی دفعہ خیبر پختونہ میں بجٹ پیش کر دیا گیا ہے سترہ سو چوون ارب کا یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے اور تنہوں میں اگر آپ کو بتایا جائے تو دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے مزدور کی جو کم از کم عجرت ہے وہ تقریباً چھتیس ہزار کے پی کے بجٹ میں یہ چیزیں کی گئی ہیں اور اس پر بیریسٹر کمر سبزواری جو ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے لازمی ان کا پائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ یہ کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں صوبوں اور وفا کے درمیان کو آرڈینیشن بلکل نہیں ہے اگر آپ کے پی کے کے وزیراعلا کے حوالے سے بات کریں تو وہ دھمکیاں دیتے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے کیا کوئی ایسا ہے کہ پرسنک جو ملکی اس سیچوئیشن میں ان سب لوگوں کو مل بٹھا کر منز آپ یہ سیاسی ببستیاں جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ مل بیٹھے ہیں ملک کے لیے جہاں جہاں جو جو لوگ ہیں ان کو سے کہیں گے باری سر صاحب باری سر صاحب باری سر صاحب سنجید کی دونوں طرف سے ہی ہونی ہے نہ صرف یہ کہ کی طرف سے ہونی ہے سینٹر کی طرف سے بھی سینٹر باری بڑا بھائی ہے اس کو خیال تو کرنا ہے اچھا ویسے آپ کی طرف سے اس تمام طرف سیچوئیشن میں جتنی مشکلات ہیں آپ کی طرف سے کیا ریکمینڈیشنز ہیں حکومت کو جنابیالی بلکل وہ پھیلیں بیٹھیں کوئیڈنیٹ کریں فسیلیٹ کریں دائلوگ کریں اور بتائیں تمام زمانوں کے یہ فرماید ہوتا ہے چاہے وہ سسارٹی ہو PTI ہو PMLN ہو اس میں ہمیں کوئیڈ رہے دیں کہ جناب یہ ہے آج سے سار بات یہ ہوگا نیگائی ہو رہی ہے لیکن ہم لوگوں کی قبل خرید میں اس طرح اضافہ کریں گے اور یہ سسسینبل اس طرح ہوگا یہ پائدار اس طرح ہوگی دیرپا اس طرح ہوگی ٹھیک یہ ان کو اعلان کرنے پڑیں گے سمیرا گل صاحب جنرل سیکیٹری پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے ہمیں جائن کیا آپ کا بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی رہنمہ تحریکی انصاف آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بیریسٹر کمر سبزواری سینئر تذیعہ کار آپ نے کال کے ذریعہ ہمیں جائن کیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام آپ نے سنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اگلی پروگرام کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگے بھان موسیقی